جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی اسلام علیکم میں ہوں رویل انٹرنیشنل پامیس اسٹرالوجر اور ایڈوکیٹ روز برہ کے طرح میں آج پھر ویلوک پہ آئے ہوں صرف عوام کی چاہت کے لیے کہ خان صاحب آپ ڈیلی کے حوالے سے پریڈکشن دیا کریں تو میں آپ لوگوں کی چاہت اور خواہشات کے مطابق روز پیشنگوئی کرتا ہوں اور مختصر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور میری یہی کوشش ہو دی کہ میں آٹھ سے دس منٹ سے زیادہ ویلوک نہ کرتا تو خیر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آج جو ہے عمران خان صاحب کی القادر ٹرسٹ میں جو تھی پری ریسٹ بیل وہ کینسل ہو گئے اچھا ظاہر ہے کیونکہ پری ریسٹ کے لیے یہ قانون بھی ہے کہ ملزم کو جو ہے وہاں پہ حاضر ہونا پڑتا ہے تو پری ریسٹ جو ہے وہ کینسل کرتا ہے اب مجھے پتا ہے قانون کے مطابق اور میں آپ لوگوں کو اشارہ بھی کرتا رہا ہوں کہ دعائیں اور تسبیر جو بتاتا رہا ہوں اور میں نے آپ کو کہا تھا اپنا خدشہ دے رہا تھا جفر سے دے رہا تھا کہ القادر میں جو ہے وہ خان صاحب کو لپیٹیں گے پہلے بیل ہوگی توشا کی اس کے بعد القادر میں لپیٹیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں توشا خانہ کی بیل ہو جائے گی بیل کو لوگی بیل آپ دیکھئے گا آئندہ آنے والے دنوں میں اور ساتھی ادھر کینسل ہو اس پھر دوبارہ گریفتاری ڈالیں گے تو میں نے کہا تھا یہ سارا پروسس جو ہے یہ ڈیڑھ دو مینے کے لیے چلے لے گا بلکل چلے گا یہ ساری ایک ظاہر ہے ایک پلاننگ ہے ایک جال ڈالا گیا لیکن میں نے بار بار کہا ہے کہ جال جو ہے یہ دھاگے کا ہے انشاءاللہ نگل جائے گا ایسی بات نہیں کیونکہ قانونی جنگیں ہیں قانونی داؤں پیچ ہیں تو پوری آورسیز پاکستانی گھبرائیں نہیں لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا آج بھی کہ میرے بھائی بہنوں میرے عزیزوں آپ نے لا الہ الا انتا سبحانہ قائنیک انتو بلو ظالمین کی تسبیر نہیں چھوڑنی یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے انشاءاللہ نکلیں گے جو بھی میں نے بتا دی اگلے ہفتے میں جو ڈیٹے آنی ہیں وہ کہتے ہیں بیل ہوگی توشہ میں اور خان صاحب کو اللہ خیر کرے گا اسی طرح انہوں نے اور بھی پلاننگز کی ہوئی ہیں جو مجھے جفر سے نظر آتا ہے دو چار کسوں میں سے خان صاحب کو لجائیں گے لیکن وہ جو بھی کریں وہ بیل ہو جائے گی دوسری چیز میں نے ایک بات کی تھی کہ وکلہ تحریک مجھے نظر آتی ہے میں چھے مہینے آٹھ مہینے سال سے کہہ رہا ہوں تو یہ بات ہے کہ وکیلوں نے اڑنا شروع کر دیا ہے آئندہ آنے والے ٹائم میں آپ دیکھئے گا کہ وکلہ کا جمع غفیر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے پورے ملک میں مختلف جگہوں سے نکلیں گے کیونکہ وکلہ حضرات جو ہیں وہ آئین قانون کی بالا دستی کے لئے نکلیں گے کیونکہ کچھ نہیں بے شمار تحفظات ہیں وکلہ کے دلوں میں عوام کے دلوں میں بے شمار ہیں تو یہ دستور کے لئے نکلیں گے آئین اور قانون کے لئے یہ میں پیشن کوئی دے رہا ہوں مجھے جفر میں نظر آ رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں ایسی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں اچھا خیر دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ وزارت عثمہ کا تاج کون سر پہ پہنے گا بڑے نام آتے ہیں روز دو آ جاتے ہیں روز تین آ جاتے ہیں تو لوگ میں خود اب سوچ کے میں کہا یار ہر روز ایک نیا نام آتا ہے اور میں بھی ظاہر ہے آپ کو روز یہ کہہ کے جاتا ہوں کہ ایک نیا نام جب کوئی آئے گا تو میں بتاؤں گا تو آج بات ایک کمر اپ کرتا ہوں کہ میرے مطابق جو وزیر اعظم ہوگا وہ معاشیدان ہوگا معاشیدان کے حوالے سے اب آج پھر ایک بار ٹریول ہوگی جی صادق سنجرانی صاحب آ رہے ہیں کل ایک پھر ٹریول ہوگی جی شاہد خاکان عباسی صاحب آ رہے ہیں خیر یہ باتیں اب معاشیدان کون ہو سکتا ہے اب میرے پاس پورے اگر پاکستان کے معاشیدانوں کی لسٹ ہو تو چلو میں نکال لوں لیکن جو نام آئے ہیں اس میں میں سمجھ رہا ہوں ایک عساق ڈار صاحب نمبر ٹو جلیل عباس جلانی صاحب نمبر ٹری حفیظ شیخ صاحب تو میں کچھ اس طرح دیکھ رہا ہوں معاشیدان کے حوالے سے دوسری بات پی ڈی ایم میں جو پیپلز پارٹی اب تو اور نون کا اب اختلاف رہے گا کیونکہ نون یہ چاہے گی کہ ہمارا مندہ وزیر اعظم آئے کیونکہ انہوں نے مہنگائی کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں تو آئندہ آنے والے ٹائم میں بھی ووٹ نہیں ملے گا ہماری سیاست ختم ہو جائے گی اور ادھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہے گی کہ ہمارا بندہ آئے تو خیر میں نے معاشیدان بتائے ہیں ان تین جو نام میں نے دیئے ہیں عساق ڈار صاحب نمبر ٹو جو ہے جلیل عباس جلانی صاحب اور نمبر ٹری جو میں نے بتایا ہے حفیظ شیخ صاحب آگے صاحب یہ وہ نمبرنگ ہے لیکن خیر جو میں نے تین نام بتائے ہیں یہ آپ کو حکومت میں دکھائی دیں گے چاہے وہ وزیر خازانہ کے حوالے سے ہوں وزیر خرجہ کے حوالے سے بھی ہوں اور وزیر عظم کے حوالے سے بھی تو معاشیدان میں دیکھ رہا ہوں تو یہ جو تین ہیں بلکہ یہ پانچ نام بھی جو میں نے بتائے ہیں یہ بھی فٹ مجھے گورنمنٹ میں نظر آ رہے ہیں تو خیر یہ ساری چیزیں ہیں اور دوسری چیز جو ہے کل جمعہ ہے اور جمعہ کو پھر ایک کیس ہے خان صاحب کا لگا ہے اڈیالا جیل وہ اٹک جیل سے اڈیالا جیل کی طرف آنے کے لیے تو اس کی بھی کل ہیرنگ ہے کوٹ میں اور وہ اب داہر عدالت کے پاس تو اختیارات بہت ہوتے ہیں وہ کیا بھی سکتے ہیں بھیج دیں اڈیالا لیکن گورنمنٹ جو ہے کیونکہ یہ جو چپٹر ہے ہوم ڈیپارٹمنٹ کے پاس ہوتا ہے تو وہ بلا سکتی ہے جی بتائیں وہ یہ ایک اپنی رائے پیش کریں گے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ جی سکوٹی پرپس کے لیے ہم نے جو ہے خان صاحب کو اٹک میں رکھا ہے یہاں پہ جی اڈیالا میں اردگرد بڑے جناب ان کے خان صاحب کے چاہنے والے ہیں سکوٹی خدشات ہیں تو یہ ان کی طرف سے یہ بات آ سکتی ہے باقی دوسری چیز جو ہے کہ جو خان صاحب کو سہولیات ملیں تو اس پہ بھی عدالت ان کو بالکل کہے گی کہ اس پہ آپ جواب دیں کیا ہے تو یہ چیزیں ہیں ملی جھولی کل باتیں ہیں کچھ باتیں گورنمنٹ کے لیے جائیں گی کچھ باتیں حق میں آئیں گی خان صاحب کے حوالے تھے جو میں جفر میں دیکھ کے بتا رہا ہوں اس طرح کہاں کچھ مجھے ملہ جھولہ سبجیکٹ نظارہ وہ سکوٹی ایشوز بتائیں گے خیر یہ چیزیں ہیں آگے چلیں گی لیکن خان کو میں پھر بتا رہا ہوں لوگ نہ گھب رہے ہیں مضبوط صاحب کا مالک ہے اور خان کے لیے پھر میں اپنی شائری میں سے ایک شیر بند نکالتا ہوں وہ بتاتا ہوں کہ گر مقدر میں ہے کالی رات اب خان کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ اندر ہیں تو خان کے لیے میں ایک شائری ہے وہ بتا رہا ہوں کہ گر مقدر میں ہے کالی رات تو سہر سے بھی نہیں مانگوں گا میں ڈوب جاؤں گا ہستے ہستے بہر سے بھی نہیں مانگوں گا میں اس کو میری خودداری سمجھو یا میری مجبوری تو اللہ کے حکم سے وہ خوددار شخص ہے وہ نہیں جھکے گا وہ یہ جو جل جو جو ہے گرفتاری ہے جو اندر ہیں یہ کٹ جائے گی اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ الحمدللہ وہ نیلسل منڈیلا بن رہا ہے اور تنہائی میں بہت کچھ سیکھ رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے عوام کے دلوں میں وہ راج کرتا ہے عوام جاک چکی ہے اور اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ہر چیز سامنے آیا ہو جاتی ہے عوام سوچتی ہے دیکھتی ہے وہ بے وقوف نہیں ہے یہ قسمی صدی ہے حق کی جیت ہوگی بیلکل ہوگی انشاءاللہ ہوگی کل جمعہ کا ہیرنگ ہے انشاءاللہ اس میں بھی خان صاحب کو بہتری ملے گی اب ہنڈر پرشنٹ تو نہیں لیکن ففٹی پرشنٹ ملے گی اور آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے اس میں بھی خان صاحب کے لیے بہتری ہے اہم بات بتانے لگا ہوں کہ سترہ اگست اس مہینے سترہ اگست کو سورج سنگ راشی میں جا رہا ہے اس کے بینیفٹس ملیں گے خان کو اور دوسری بات تئیس اگست کو بدھ وکری یعنی کہ سیدھا ہو رہا ہے اور وہ اللہ کی حکم سے وہ بھی سنگ راشی میں موجود ہے اس کے ابھی خان کو بینیفٹس ملیں گے اللہ کے حکم سے اب میں اپنے عوام کے سوالوں کے جواب دینا چاہتا ہوں دیجئے جی جی پہلا سوال ہے رئیس سبحانی صاحب ہے والدہ کا نام کلسون بیگم ہے تاریخ پدائش بارہ گیرہ انیس سو انانوے کیا میں کاروبار کروں تو یاد دکھئے گا آپ نے بالکل اس سال کاروبار نہیں کرنا اور کسی قسم میں تو آپ کو لوسز ہو جائیں گے اس کے بعد جی موبائلز پہ بھی آئے ہوئے ہیں اس سوال وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تمنہ صدیقی ہیں والدہ کا نام راحت جان ہے ڈیٹو بٹ بارہ چھے انیس سو بہتر کینسر کی مریضہ ہیں اللہ پاک شفائی کاملہ آجلہ اور مستمرہ عطا فرمائے یہ اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھے گا کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ